اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ لوف بٹ کے بچے مٹکی یا باکس میں کیوں مر رہے ہیں آج کل نیو فینسے اور کافی زیادہ اس چیز سے پریشان ہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں آپ نے بس یہ پانچ چیزیں چیک کرنی ہیں جو لوف بٹ کے بچے مرنے کا اہم سبب بنتے ہیں ان پانچ چیزوں کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلگی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پیس کریں جس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے اور آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں جی دوستو تو بات کرتے ہیں کہ لوف بٹ کے بچے اچانک کیوں مر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ بچے بھوکے رہنے کی وجہ سے تو نہیں مر رہے جی دوستو ہوتا کیا ہے کہ اکثر فیمیل یعنی بچوں کی مدر بچوں کو پروپر فیڈ نہیں کروا پاتی جس کی بنیادی وجہ فیمیل خود ہوتی ہے اگر آپ کی فیمیل کی یہ فرس بریڈ ہے تو چانسز ہیں کہ وہ فرس ٹائم میں بچوں کی ٹیک کیر کرنے میں ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے لہٰذا آپ نے اپنے بچ کی بریڈنگ پروگریس کو پروپر مونیٹر کرنا ہے بریڈنگ پروگریس چیک کس طرح کرتے ہیں اس پر پوری ویڈیو موجود ہے لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ جا کر جلدی سے دیکھیں دوستو اگر آپ کا چیک مر چکا ہے تو آپ اسے باہر نکال کر چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بھوک سے مرا ہے یا نہیں اب یہ چیز چیک کرنے کے لئے آپ نے بچے کا پوٹا یعنی جو اس کی نیک کے نیچے ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ اس میں باجرہ ہے یا نہیں یہ آپ کو بظاہر بھی دیکھ جائے گا اور انگلی لگا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے پوٹے میں باجرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بھوک سے مرا ہے یعنی فیمل صحیح سے فیٹ نہیں کروا رہی دوستو نمبر ٹو پہ آتا ہے گرمی یا پھر ونٹیلیشن ایشو دوستو اگر آپ چیک کر چکے ہیں کہ بچے بھوک سے نہیں مر رہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیج کے اندر اور بھار کا انوائرمنٹ گرم ہے یا نہیں کیونکہ اگر انوائرمنٹ گرم ہے تو لازمی لوف بٹ کے بچے مر جائیں گے کیونکہ فیمل مٹکی یا باکس میں بچوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے اور اندر زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اکثر بچے مر جاتے ہیں لہٰذا انوائرمنٹ کا تھوڑا تھنڈا ہونا لازمی ہے ایسی صورت میں آپ او آر ایس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دوستو نمبر تین پہ آتا ہے چکس انجری جی دوستو اگر انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ چیک کریں کہ بچے پہ کسی قسم کے چوٹ کے نشان تو نہیں اکثر فیمل اپنے بچوں کو خود بھی مار دیتی ہیں اور اکثر نیسٹنگ میں کیڑے مکوڑے ہونے کی وجہ سے کیڑے بچے کی اسکن پہ چبک کر ان کا خون بھی پیتے ہیں جن سے اکثر یہ مر بھی جاتے ہیں تو آپ نے پروپر چیک کرنا ہے کہ کیڑے اندر زیادہ تو نہیں ہو رہے یا آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر بچہ زندہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیڑے مکوڑے چلتا نہیں رہے اور اگر بچہ مر گیا ہے تو اب بھی چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم کا نشان تو نہیں جی دوستو تو نمبر چار پہ بات کریں گے ہم آپ نے ان کی فیڈ یا ان کے جو سیڈز ہیں آپ نے وہ چیک کرنا ہے دوستو نمبر چار پہ آتا ہے باجرہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ باجرے میں باریک دانہ موجود ہے یا نہیں مطلب کہ موٹی اور باریک کنگنی یہ آپ کے مکس باجرے میں سب سے زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو دوستو نمبر پانچ پہ آتا ہے نیچرل ڈیتھ جی دوستو پیچھے بتائے ہوئے اگر چار ریزنز آپ نے اچھے سے چیک کر لیے اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے بعد بھی آپ کا برٹ مر گیا تو پھر آپ کے برٹ کا بچہ نیچرل ڈیتھ سے مرا ہے اور اس میں بھی آپ کے لیے ہی کوئی بہتری ہوگی دوستو شوک شوک ہوتا ہے چھوٹے برٹس ہو یا بڑے برٹس کیا بہت انتظار ہوتا ہے کہ ایگز کب دیں گے ایگز سے بچے آئیں گے اور پھر اچانک سے بچے اس طرح مر جائے بہت دوکھ ہوتا ہے بس آپ نے حمد نہیں ہارنی اس کا نیمل بدل ایسا ملے گا آپ کو کہ پھر آپ سے وہ خوشی سمالے نہیں سملے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں جس سے آپ کو میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم نہیں مل سکے اپنا اور اپنے برس کا بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ